بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرورشید ارس کر رہا ہوں آج بہت اہم موضوعات ہیں اور ایک آدھ نہیں ہے موضوعات تعداد میں بھی زیادہ ہیں میں کوشش کروں گا بروقت نمٹا دوں افغانستان کا مسئلہ ایسا ہے ساری ٹی ٹی پی کا کہ اس پہ تو الگ بات کرنی پڑے گی وہ صبح کسی وقت وہ نشر کی جائے گی کیونکہ وہ بہت پیچیدہ اور معاملہ ہے جس کی بہت سی جہات ہیں بہت سرخ ہیں جس کے آج بڑی خبر تو بہی ہے جس میں بیعث ہو رہی ہے میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وہ ایک مزقا کے ذرکت ہے وہ لیکس والا معاملہ جو ہے بشرفی بی کی گفتگو لطیب خوصہ صاحب سے بات یہ ہے کہ کون سا گھر ہے جس میں یہ گفتگو نہیں ہوتی پہلے تو میں اس میں ایک دو نفسیاتی پہلو ہیں وہ ارز کر دو جو لوگ نفسیات کے طالب علم ہیں ہم بھی ایک اچھے استاد سے نفسیات پڑھتے رہے ہیں اکلوتا بیٹا جو ہے اس کے معاملے میں ماں سب سے زیادہ پوزیسف ہوتی ہے اور عام طور پر جو اکلوتا ہو اور اگر لادلہ بھی ہو اور کامیاب بھی ہو تو اسے خاندان کا بڑا ایسٹ سمجھے جاتا ہے تو عام طور پر ساس اور اس کی بہو کی نہیں بنتی ہے لیکن وہ تو عمرار خان کی تو والدہ یاد نہیں تھی دنیا سے چلے گئی ان کی تو ایک یادگار رہ گئی بیٹے کے علاوہ شکت خانم آسپیٹل بہنوں کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے بھائی کے معاملے میں اور گھروں میں اس طرح کی باتیں عام طور پر ہوا کرتی ہیں اور جو بحث ہوئی اس میں بشرا بیگم اس کا ذکر جو ہے وہ حکارت اور نفرت سے نہیں کر رہی ہیں تعجب سے کر رہی ہیں اور تنقید ذرہ سے کی مگر ایسی تنقید تو نہیں ہے کہ اس پہ یہ سمجھا جائے کہ وہ غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے خاندان تقسیم ہو گیا ہے لڑائی جگڑے شروع ہو گیا ہے اس طرح کی باتیں تو گھروں میں اکثر اکثر و بیشتر ہوتی ہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی گھر محفوظ نہیں ہے ہر گفتگو ٹیپ کی جاری ہے وکیل کی بھی بہنوں کی بھی بیگم کی بھی لیڈروں کی بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھپ گئے ہیں غائب ہو گئے ہیں بے شمار گرفتار ہیں خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس کو اس پر عبران خان نے یہ کیا طریقہ ہے جی کسی نے یہ اتنا برا عوامی رد عمل آیا ہے جس پہ اس کی کوئی حد نہیں ایک صاحب نے لکھا ہے اس کو پاکستان کی بجائے اس کا نام لیکستان رکھ دیں دنیا کے کس ملک میں یہ تماشا ہوتا ہے جی اور یہ جو مہم ہے یہ اگر کامیاب ہونی ہوتی تو اب تک ہو گئی ہوتی کتاب لکھ دی رہا ہم خانے ایک اور کتاب چھپ گئی اتنی لیکس ہو گئی اتنے واقعات ہو گئے نو مئی کے واقعات کو اس کے سر منٹ دیا گیا وہ پولیس کی حراست میں تھا میری رائے بیسے اس پہ یہ ہے کہ اس میں غلطی ہوئی پی ٹی آئی سے گور کمانڈر کے گھر جانے ہی نہیں چاہیے تھا چلیے اس میں تو سازش کا الیمنٹ ہے بہرحال لگتا ہے پراپر تحقیقات ہو تو پتہ چلے کسی نے روکا ہی نہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ تو ڈاکٹر یاسمین راشد تو روکتی رہی اندر جانے سے لیکن میہ والی میں جو واقعات ہوئے اور جگہ پہ جو واقعات ہوئے اس میں یہ ہے کہ مثلا چونکہ جذبات سے لوگ مغلوب تھے اور اتنے مغلوب کہ ہیروز کی تصاویر پہ بھی بعض لوگوں نے مطلب ان کو چھیڑا پتھر برسا ہے یا کیا کیا اور بالکل بھولی گئے اور ایک عام روش بن گئی میں تین چار مہینے پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا کہ بھائی فوج سے فوج حریف نہیں ہے پالیسیاں ہیں جن پہ اتراز ہے اور وہ اتراز شدومت سے کیا جا سکتا ہے مگر ایک گالی دینا بری بات ہے اور ایک تشدد بڑی خطرناک چیز ہے کتنی تحریکیں ہیں تاریخ پڑھیں جنہیں تشدد نے برباد کر دیا ابھی سیدہ عبدہ حسین صاحب سے میری گفتگو ہوئی آج ہنری کسنجر کے انتقال ہوا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ہنری کسنجر سے ملاقات ہوئی تو کیا گفتگو ہوئی تھی انہوں نے کہا میری سابزادی ان کی ساتھ تھی تو انہوں نے ہنری کسنجر نے ان سے پوچھا آبیسلی بتیس سال پہلے کا واقعہ ہے نوے میں جب حکومت بنی تھی تب بنایا گیا تھا عبدہ حسین کو امریکہ من صفیر اور بڑی ازوردست ان کی پرفارمس تھی اور حالات بہت ہی خطرناک تھے پاکستان کو کے خلاف بڑی سینکشنز کی بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ ہنری کسنجر نے ان کی سابزادی سے پوچھا آپ کیا پڑ رہی ہیں میں سمجھا نہیں وہ مہمانوں کے درمیان بیٹھی تھی شاید انہوں نے کہا گورنس یا کچھ اور سبجیکٹ پڑ رہی تھی تو ہنری کسنجر نے ان کی سابزادی سے کہا یہ کام تو آپ کے والدین نہیں آپ کو سکھا دیتے زائر فغر امام بھی سیاست میں تھے اور سید عبدہ حسین بھی آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے تھی جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب جذبات سے لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ایک اور دوسرے یہ کہ عوامی احساسات میں جب شدت پیدا ہو جائے تو اس کا اقرام کرنا چاہیے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ شدت پیدا کرنا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے آئرلینڈ میں اشروں تک مسئلہ رہا پھر وہ مین سٹریم میں آ گئے نا شیخ مجیبر رحمان کو اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی مغربی پاکستان پورا ان کے ساتھ کھڑا تھا بڑی حد تک چند لوگوں کے سوا اور کیا نتیجہ ہوا جی فیفٹی ٹو یئرز کے بعد شیخ مجیبر رحمان کی بیٹی اقردار میں بھٹو کو ہٹا دیا گیا دیکھئے مجھے اس کا پورا یقین ہے کہ بھٹو نے اپنے احمد رضا سوری کے والد کو قتل کر آیا تھا اور بھی کئی قتل کر آیا تھا ڈاکٹر نظیر کو قتل کر آیا تھا انہوں نے چودری زورلہ کو کرانا چاہتے مولا شمس الدین کو کر آیا تھا اور کئی قتل کر آیا تھے اور جیلوں میں بڑی بچ سلوکیں کی تھی لیکن مقدمہ جو ہے وہ کسی اصول پر چلائے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی مجھے دھوکہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے لیکن اس کا ذمہ دار وہ ہوگا اصولی گواہوں کو سرکاری احتمام سلایا گیا تھا اگر قائدے پہ چلا جاتا تو بھٹو رہا ہو جاتے ہیں جانا دونے دنیا سے تھا اور اسی دن جانا تھا جس دن گئے وہ فطری موت ہوتی ان کی لیکن یہ ہے کہ ولی خان صاحب گئے ان کے پاس اپنا بعد میں تو وہ مقریہ ہے سب لوگ جالک کے پاس اور کہا کہ قبر ایک ہے اور آدمی دو ہیں اور اعتصاب کا غلغہ بھٹو سے خوف زدہ تھے لوگ وہ پپلر بھی تھے اور وہ سیاست بھی خوب جانتے تھے بھٹو کو نہیں ختم کیا جا سکا نا وہ تو زرداری صاحب نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا مگر یہ ہے کہ ان کی بیگم نے جیل بھکتی بینظیر نے جیل بھکتی اور وہ برسر اقتدار آئیں ایٹی ایٹ میں بھی اور پھر اس کے بعد نائنٹی تھری میں بھی اور پھر دوہزار آٹھ میں زرداری صاحب اقتدار میں آئے بینظیر کو اگر قتل کر دیا گیا خیر اس کی تو حکومت ذمہ دار نہیں تھی اور یہ بھی یاد رکھی ہے اس میں بھی ایک سبق ہے کہ سارے سیند میں آگ لگا دی گئی تھی ریلوے سٹیشنوں تک کو اس وقت کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی تو یہ جو کریکٹر اسیسینیشن کی افرٹ ہے یا تو یہ کوئی نتیجہ پیدا کر رہی ہے احمد محمود صاحب نے کہا ہے کہ کل تیس فیصد ووٹ ہیں ساری پارٹیوں کے اور عمران خان کے ستر فیصد ووٹ ہیں تو یہ اس کا کیا فائدہ ہے یعنی انہیں تو چھوڑی ہے دوسرے لوگوں کو یا جو نرم گوشہ رکھتے ہیں احمد دردی رکھتے ہیں یا ان کے قائل ہیں یا ان کے پیروکار ہیں دانیال عزیز صاحب نے کیا کہا دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ مہنگائی بڑی اور بہت بری طرح بڑی اور لوگ جو ہیں وہ اب ناراض ہیں اور نالا ہیں اور وہ مہنگائی ایشو بنیں گی وہ عربان صدیقی صاحب نے کہا منشور بن رہا منشور تو آپ کا معلوم ہے بھارت کی بالہ دستی اور امریکہ کی تابیداری اور بھارتی مسلمانوں پر اور کشمیر میں جو مظالم ہوں گے اس پر خاموشی اور یہ ٹھیک ہے کہ کچھ حالات اب سے بہتر ہو جائیں گے کوئی کرافٹ ہے ان کی نواز شریف صاحب کی کچھ بزنس میں وہ سی پیک میں کچھ تیزی ہو جائے گی ہم اگر ایک کربار کریں گے منشور آپ کا کوئی ڈھکا چپا تو نہیں آپ نے کیا منشور بننا بیانیاں نہیں بن سکا نواز شریف صاحب کا پذیرائی نہیں ہو سکی اس لیے یہ کہنا کہ الیکشن ضرور آٹھ فروری کے ہوں گے اور الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے گا اور قانونی کاروائی کرے گا یا چیف جزرس صاحب اس میں آراز ہوں گے وہ بھائی نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں ابھی تو وہ جو ہلکا بندیاں ہیں وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوں گی اور وہ ہلکا بندیاں ظاہر ہیں نون لیگ کے نقطہ نظر سے بنائی گئی ہیں اب وہ عبدالقدوس بزنجو صاحب کو ششک شوئی پیپلز پارٹی کے شروع ہوئی ہے لگتا ہے عبدالقدوس بزنجو جو جائے ہیں وہ سابق وزیرالہ شامل ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی میں لگتا ہے کہ نقشہ وائی بن رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو یہ آپشن رکھا جائے کہ ان کا تابعہ نہ حاصل کیا جائے اکثریت کا ایسے نواز شریف صاحب حاصل کر سکتے ہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس طرح کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی اور میں بار بار کہتا ہوں نہیں جیت سکتے نواز شریف صاحب اور زبردستی جیتا ہے جائے تو وہ کہا جیتا ہے ایک پہلوان آر جائے ایک کرکٹر آؤٹ ہو جائے اور وہ کہا دے امپائر کہا دے کہ نہیں اپنا آؤٹ نہیں ہوا تو اس سے کیا ہوگا کھیل ایک مذاق بن جائے گا انگریزی میں کہتا ہے یہ اصول نہیں ہے یہ نواز شریف صاحب کی تب ہی عمر پوری ہو چکی سیاست میں زرداری صاحب کی پوری ہو چکی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کا مذہبی مقتبہ فکر رہے گا ترافٹ بھی ان میں ہے کبھی کچھ سیٹیں جی جائے گا کچھ ہار جائے کریں یہی اچکزئی کا حال ہے یہی امکیوم کا حال ہے اب یہ جو نقشہ ہے نا جی امکیوم کے اتنی سیٹیں دلا دیں گے پیبلز بارڈی کو کراچی سے اتنی سیٹیں دلا کیا دیں گے جی یہ کونسی جمہوریت ہے چیزیں ہمیشہ میرٹ پہ ہوتی ہیں میرٹ پہ ہوتی ہیں تو معاشروں میں سکون اور ٹھہرا ہوتا ہے استحقام اور قرار ہوتا ہے معاشری ترقی ہوتی ہے امن ہوتا ہے احساس تحفظ ہوتا ہے اسی معاشری ترقی ہوتی ہے دوسرے پہلو بھی ہیں کہ معیشت ہمیشہ جدید ہوتی ہے اخلاقی نظریات جو ہیں وہ قدیم ہوتے ہیں اور جدید بھی ہوتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور تمام اخلاقی اصول مذاہب نے دیا کسی شیکلر تھنکر نے کوئی اخلاقی اصول نہیں دیا ہے بعد یہ ہے کہ اگر اس طرح یہ یہ لیکس کرنے سے کہ وہ دیکھو اپنا خاندان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں سکے بھائی بعض اوقات سخت جملہ کہہ دیتے ہیں میہ بیوی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اسے کیا مطلب ہے اسے کیا مطلب ہے اس کو عام کیا جائے یہ جب یہ معاشرہ جو ہے اخلاقی طور پر تباہ ہو جائے گا پہلے ہی اتنی چیزیں جو ہیں وہ عام کی جا رہی ہیں اور اشرافیہ کی حالت تو ویسے ہی خراب تھی اور اگر زندگی جو ہے تو شورش کشمیری کا ایک جملہ تھا لوگ نے مجھ سے منصوب کر دیا میں اس کو دہراتا رہا تو میں نے وضاحت کی تھی کہ میرے نہیں ہے یہ آغا صاحب کا جملہ ہے زندگی دوسروں کی خامیوں پر نہیں اپنے خوبیوں پر بسر اپنے محاصن پر بسر کی جاتی ہے دوسروں کی خرابیوں پر نہیں دوسروں کی غلطیوں پر نہیں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نواز شریف صاحب کوئی مستحقم حکومت بنا لیں اور عمران خان صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ بھئی فوج کے خلاف اشارہ کیا حکم دیا ہے کہ فوج سے جو ہے وہ اس پر خلاف نفرت پھیلانے یا اس پر تنقید کرنے والوں کے اس سے لاتالک اختیار کی جائے یہی وہ کر سکتے تھے اور میرے تو خیالہ انہیں پہلے ہی کرنا چاہیے تھا جیسے میں نے کہا کہ میہ والی میں جو واقع ہوئے اور بات دوسرے شہروں میں لاہور کا تو چلیے اس پر اتراز ہے کہ بھئی وہ لوگوں کو خود ہی روک لینے چاہیے تھا لیکن یہ نو مئی بھی ہو گیا اور ہر طرح کی اسی ذاتی زندگی کو بھی اچھالا گیا اور کہا گیا وہ جیل نہیں کٹ سکتا اور جیل اس نے کیسے ہی کٹی ایسی تو جیل کبھی کسی نے کٹی ہی نہیں یعنی وہ تو بات چیز جو ہو رہی تھی اس نے نیبل تحقیقات کرنے کے لیے گئے تو دوڑا اگنٹے سوالوں کے جواب دینے کے بعد اس نے کہا میں ذرا وہ رزش کرلوں تو اس کے بعد باقی سوالوں کے جواب دیتا ہو اس کا تو ٹیمپریمنٹ بہتر ہو گیا ہے یعنی پہلے وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتا تھا اسی طرح دیکھئے اس میں ایک پہلو ہے جو انہوں نے گوھر خان کو نامزد کیا اس پہ کور کمیٹری نے مبارک بات دیا ہے علیمہ خان نے بھی کہا ہے کہ نہ انہوں نے بہشرا بیگم کو نامزد کیا نہ ہمیں کیا کیا ساتھ دانائی کا فیصلہ کیا اور کور کمیٹری نے کہا ضرب کاری لگا دی یہ جگڑا ہی ختم ہو علیمہ نے یہ بھی کہا ہم سیاست میں نہیں آ رہے شاہست میں تو خیر وہ ہیں جب تک ان کے بھائی جیل میں ہیں انہیں اور ہیں اور رہنا چاہیے انہیں لیکن الیکشن مراد یہ ہے کہ وہ نہیں لڑیں گی اور پارٹی کا کوئی عدد نہیں لیں گی کہا جاتا ہے کہ منگل کو جو ملاقات ہوئی اس میں علی زمر نے کہا خاندان سے کسی کو نامزد کر دیں میں خود ان سے کہتا رہا ہوں یعنی میرا کوئی تعلق پارٹی سے کبھی ایک دن کے لیے بھی نہیں تھا لیکن ایک دوست کی عزیز سے جب مشورہ انہوں نے مانگا اور بعض وقت میں نے خود دیا کہ خاندان کا ایک آدمی ہونے چاہیے اس لیے کہ جیسی وفادار بہنیں ہو سکتی ہیں بھائی کی اتنا کوئی نہیں ہو سکتا خاندان جو ہے اس کی وفاداری عام دور پر اٹل ہوتی ہے تو اس کوشش سے کیا حاصل ہوا اور بھی خبریں ہیں بہت ڈسکوز جو ہیں یہ بجلی کی ترسیلی کمپنییں جو ہیں یہ مانیٹرنگ جو ہے فوج کے حوالے کی جا رہی ہے ارادہ اس کا کیا گیا ہے ہر مانیٹرنگ ٹیم کا جو نگران ٹیم کا انچارج ایک برگیڈیر ہوگا اور وہ نگراننگ کرے گا یہ فیصلہ اچھا ہے اس کی داد دینی چاہیے بجلی چوری ہوتی ہے اس میں وہ کمپنیوں کے لوگ انبالو ہیں اور اس میں کانٹے لگائے جاتے ہیں اور اس میں پولیس کوئی کاروائی نہیں کرتی لیکن اس کا آخری حل نچکاری ہے یہ ایک انچکاری کا جو فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ شفاف ہونی ہی شاہی ہے لیکن بہرحال اگر وہ شفاف حرض کیجئے نہیں بھی ہوتی کچھ نقصان ہوتا ہے جتنے پیسے وصول ہونے شاہی ہیں ہوتنے نہیں ہوتے تو بھی ہماری جان چھوٹی نا ستر اسی ارو روپے کے نقصان سے اور باقی ہے اپنا سٹیل مل بھی اور سارا سٹیٹ انٹرپرائز ہزار ارو روپے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں ایک ایک دہلے کو ہم ترس رہے ہیں اور اتنا پیسہ جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے دانیال عزیز کی اور حیثن اقبال کی تو تھن گئی بھائی وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنی بڑی تقریریں کر رہے ہیں اور مہنگائی کی مانیٹرنگ کے یہ ذمہ دار تھے نگرانی کے جو کمیٹی بنائی گئے اس پہ تو کیا کیا نہیں اور اب بڑے مفقر بن گئے ہیں اور مقامی حکومتوں مجھے نہیں بل جاتی ہے داروں پر بڑے لیکچر دے رہے ہیں اور پہلے ہی اس کا جواب دیں خبر یہ ہے جو اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں احسن صاحب کہا جا رہا ہے اب اس کے تصدیق ہو جائے گی یا تردید ہو جائے گی اور دانیال اپنے ایک دوست کو دلوانا چاہتے ہیں دانیال نے قربانی دی ہے تکلیف اٹھائی ہے احسن اقبال نے فبائد اٹھائی ہے اور احسن اقبال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں پہلے بتا چکا ہوں اپنے حلقے میں وہ کیا کرتے ہیں کام انہوں نے کیا رابطے میں رہتے ہیں اور جو چند سیٹیں جیتنے کا امکان ہے اگر فیر الیکشن میں تو ان میں احسن اقبال کی سیٹ شامل ہے خاص طور پر اس لیے پھر کہ حریف تو ان کے میدان سے ہیڈ گئے اور خاجہ ساد رفیق کی ہے چندہ اور سیٹیں ہیں جو وہ جیت سکتے ہیں جنونلی تو اس پہ ہے جھگڑا دانیال عزیز نے قربانی دانیال عزیز غسیل بھی بہت ہے میں انہیں مروم ان کے والد گرامی سے جن سے ہماری نیاز بندی تھی اور جس کی وجہ سے دانیال ہم سے عمر میں بہت چھوٹے تو نہیں ہیں چھوٹے تو ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں انکل کہا کرتے تھے اب تو بہت دن سے ملقات نہیں وہ بڑی ڈٹ کے کھڑے ہونے والے آدمی ہیں غسیل بھی بہت ہیں وہ اببہ سے بھی اپنا مروم والد سے بھی جو کہ نہایت ہی ایک شاہستگی کی ایک مثال تھے ایک لہکتا ہوا استارہ تھے شاہستگی کا ان سے بھی لادلے بچے ہونے کی وجہ سے ان سے بھی بیعث کرتے تھے اور وہ چودری صاحب تو خاموش رہتے تھے ہلکے سے رنجیزہ تھا رنجیزہ ہونے والے وہ نہیں تھے رنجیزہ تھے دیکھو کہتے تھے دیکھو کسی بت کر رہا ہے تو دانیال عزیز کو جو ہے اتنا لائٹلی نہ لیا جائے اور حسین اقبال صاحب جو ہیں وہ جوڑ توڑ میں میں کوئی سخت لیں لفظ نہیں استعمال کرنے چاہتا بڑے ماہر ہیں لیکن بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے دانیال نے کہ مہنگائی اور اتنی مہنگائی اب ہمیں بتایا جائے رہے ہیں منشور اور شہباز شریف صاحب نے کل کہا ہمیں موقع دیں ہم مہنگائی کی کمر توڑ دیں گے مسائل حل کر دیں گے آپ کمر توڑ دیں گے مہنگائی آپ مہنگائی بڑھائیں گے جناب آپ کیا کمر توڑیں گے آپ تو جو اصلاحات ضروری ہیں ایف بی آر میں اور دکانداروں سے ٹیکس لینا اور ذمہ داروں سے آپ تو اس کا تصور تک نہیں کر سکتے یہ تو فوجی حکومت نہ کر سکی آپ کیا کریں گے اور ورل بینک کیا کہہ رہا ہے جو وزیر خارجہ نے چینی وزیر خارجہ نے کہا تھا عالمی بینک بھی بھی کہہ رہا ہے آئیے میں بھی کہہ رہی الیکشن کرائیں گے اس تحکام اور قرار پیدا کریں معیشہ تو اس سے ترقی کرتی ہے یہ سٹاک ایکسچینج پہ نہ جائیں گے یہ بہت بڑھ گیا ہے یہ بڑا سرمایہ دار انویسٹمنٹ کرتا ہے غبارت پھیلا وہ اس کو پھلا دیتا ہے بہت زیادہ اور ایک دن میں وہ چھوٹا سرمایہ کار اس میں داغل ہو جاتا ہے ایک دن وہ اپنے پیسے نکال لیتا ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ یہ بیٹھ چکا ہے یہ انڈیکیشن نہیں ہے انڈیکیشن ہے سنتی پیداوار میں ترقی برامدات میں اضافہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ وہ لازمتیں پیدا ہو رہی ہوں اور اب ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں سرجری کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا بنیادی صلاحات کر اے بی آر کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا مجھے حیرت ہے ساری سیسری جماعتوں میں سے کسی کو اس بات کا فہم نہیں ہے فہم تو ہے ڈرتے ہیں اور کسی بابو کو لاکر بٹھا دیتے ہیں بھائی انہی میں سے لاہب بی آر وال میں سے اور اس کا حصے کرو جو دو تین سو آدمیوں کی ضرورت ہے اس کا براہ راستہ رابطہ ہی نہیں ہونا چاہیے اور سارا اب بی آر اس قدر ہولناک حد تک کرپٹ ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے یہ تو اس سے دگنا ٹیکس مصول ہونا چاہیے جتنا مصول ہو رہا ہے نواز شریف صاحب پہ درداری صاحب پہ وہ توشہ خانہ کے مقدمات موجود ہیں نہ چلائیں ان کی مرضی ہے لیکن بی ایم ڈبلیو گاڑی تو ان کے پاس بھی تھی انہوں نے بھی گاڑے لیے زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب کے بھی استعمال میں رہی محترمہ مریم نواز کے پاس بھی رہی اب اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے یہ نہیں کیا جا سکتا ہے کاغذات مہرہ پھیری کی جا سکتی ہے یہ نہیں کی جا سکتی اور عدالتیں معاملے پہ فیصلہ کرتے ہیں یہ لٹکائے رکھتے ہیں یہ بالکل ایک دوسری بحث ہے یہ تو پاکستان کے جو نظامی انصاف ہے اس کے بارے میں تو کیا عرض کیا جائے جناب جسٹس مظاہر رقوی کا معاملہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا جو تشلیم کرتے ہیں کہ وہ غلطی تھی وہ بالکل غلطی تھی تو کیا ہوا تھا وہ سپریم کورٹ میں گئے انہوں نے اپنے مقدمہ لڑا جسٹس مظاہر نقوی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ جو ہے وہ چلائے جائے مگر وہ سپریم کورٹ میں مقدمہ تو نہیں چلائے جا رہا اس کی بجائے اپنا جو ہے وہ جو کاروائی جو انہوں نے تیع کر رکھیے وہ جاری ہے تو اس پہ تو قانوندان کہتے ہیں کہ بھئی یہ اپنا جو پہلے جو مثال قائم ہوئی تھی اسے پہ عمل ہونا چاہیئے میں اسے تھیلوں میں ایک بات مجھے یاد ہے وہ میں دہرانے چاہتا ہوں یہ جو لیک کی گئی جس کی ڈیٹیلز ہے سخت کراہت اور کوفت ہوتی ہے اس لئے میں تو بیان نہیں کر رہا میں ان چیز میں چسکہ لینے کا قائل نہیں ہو جاتی زندگیوں پہ دیکھئے وقت بدل جاتا ہے قرآن مزید کہتا ہے جو لوگ آج یہ یہ دن ہیں یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں وقت کبھی ایک سن ہی رہتا ہے جو لوگ یہ آج یہ کر رہے ہیں اس پہ وہ اتنا پشتائیں گے اتنا پشتائیں گے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں ایک بزرگ نے کہا تھا ایک درویش نے کہا تھا اگر تم ایک دوسرے کے دلوں میں جھانک سکو تو ایک دوسرے کے جنازے اٹھانے سے انکار کر دو جناب خاجہ مہرے علی شاہ نے کہا تھا کہ وسوسے کتار اندر کتار آتے ہیں اور خیال خیر برک کی طرح چمع وسوسے آتے ہیں لوگ غیبت بھی کرتے ہیں غیبت سے اسی لئے منع کیا ہے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے تو لوگ عادی ہیں غیرزمہ درانگ گفتو کرنے کے غلامی کے اثرات ہیں ڈپریشن ہے مایوسی ہے حکمرانوں کو لوگ نجات دندہ سمجھتے ہیں حکمران نہیں کسی قوم کی حالات بہتر کیا کرتے ہیں ساری قوم میں شعور ہو احساس ہو حکمران ڈونلڈ ٹرم جیسا آدمی آ گیا اور وہ اپنا ادارے جو ہیں وہ کام کرتے رہے اور انہوں نے میڈیا بھی کام کرتا رہا اور کچھ نہیں ہو سکا ایک بڑا اہم فیکٹر چودری پرویزلائی انہوں نے کہا کہ ہر سیٹ پہ الیکشن انہوں نے کہا ازاد الیکشن ہوں گے شفاہ پہ الیکشن ہوں گے ہر سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے اور پی ٹی آئی جیتے گی بھاری اکسریہ سے یہ ترب کا پتہ ہے ترب کا پتہ عمران خان کے ہاتھ میں اگر یہ استعمال ٹھیک سے ہو سکے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں سیاسی فہم ہے ان میں پریکٹیکل آدمی ہیں لوگوں کو یاد ہے کہ جنرل مشرف نے ان پہ گھر پہ حملہ کیا تھا اور مارا پیٹا گیا تھا چودری ورادران کو اور ان کے ملازموں وغیرہ کو پھر انہی کو اقتدار سوپا گیا عمران خان سے جی پہ اختلاف ہوا تھا مجھے یاد ہے تو عمران خان کو انہوں نے کہا آپ وزیراعظم بن جائیں اور جناب چودری جو ہیں پنجاب میں ہوں گے تو انہوں نے کہا یہ تو قابل قبول نہیں اس وقت تو وہ بڑے آئیڈیلسٹ ہے اب تو عمران خان کافی پریکٹیکل ہو گئے ہیں بہت سی چیزیں جو ہیں اس پہ سمجھوتا کرتے ہیں اور بعض اوقات سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کم از کم وقتی طور پر پرویز علائی کی تجویز اگر مان لی گئی اگر ان کی کوشش کامیاب رہی اور وہ اس پہ سمجھوتا ہو گیا کہ وہ پنجاب کے انہیں سونپ دیا جائے گا تو وہ توازن پیدا کر سکتے ہیں ایک چیز کی نگرانی کرنی ہوگی ان کے اردگرد لوگ بڑے ہیں عجیب و غریب ان کے سابزادے سمیت کہ بھئی کوئی فینانشل میرا خیال ہے اب فوج اس کی نگرانی تو ہمیشہ کرتی رہے گی تھوڑکے بعد کرپشن تو ہوتی رہے گی ایک لوگوں نے بہت اعتراض کیا ہے سما ٹی وی پہ کہ وہ جو لیک کی گئی گفتگو کیا انہوں نہیں کیے اور چینل اللہ نے بھی بعد میں کی یا نہیں کی اس پہ بہت میں علیم خان صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کرے یہ آپ کے لئے تباہ کرنگا آپ لوگوں کی ذاتی زندگیوں کو زیر بحث لائیں گے کل خدا نہ کرے آپ کی ذاتی زندگی زیر بحث آئے ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی کتائی ہوتی ہے تو یہ جو جذبات سے مغلوب ہو کر اس طرح کے فیصلے تو آپ کر لیتے ہیں لیکن نتیب میں پھر وہ دہراتا ہوں عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے کہ پی ٹی آئی سے چیف جیسٹر پی ٹی آئی سے بابستہ افراد سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور لوگ گرفتار ہو رہے ہیں خاص طور پر خاتین جو ہیں وہ ان کے ساتھ جیتی ہو رہی ہے اور گرفتار ہیں اور ان کی زمانتیں نہیں ہو رہی ہیں تو چیز جیسٹر صاحب کو اس کا نوٹس لینے چاہیے باجوڑ میں امین نے زفر خان کے گھر پہ چھاپا پڑا ان کے نو سالہ بیٹے کو اٹھا لیا اور بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو سائفر پہ عمران خان صاحب نے اسلام آبد ہائی کورٹ کو فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ اسے کل کل عدم قرار دیا جائے جو محول پیدا کیا جا رہا ہے میری رائے یہ ہے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن کا بائی کارٹ کریں اور میں نہیں سمیتا ہوا بائی کارٹ کریں گے اور پارٹی کی چیرمنشپ پہ تو جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ تو ایسا اچھا فیصلہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک امتحان سے گزارنے کے بعد وہ زیادہ طاقتور بن کے ابریں گے اور کوئی ایک سازش بھی ان کے خلاف کامیاب لوگ سننے کے موڈ بھی نہیں ہے دیکھئے عظیم ترین مورخ جو ہیں یہ تو خیر میں کوئی اس میں حتمی رائے نہیں دے سکتا ایک معمولی طالب علمو بہرحال ابن خلدون کو کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے بڑے سیاسی مدبر ہیں جنہوں نے تاریخ کو سمجھنے کا سلیکہ سکھا ہے لوگوں کے تاریخ میں پیٹرنز ہوتے ہیں اسلوب ہوتے ہیں اس کو سمجھنے چاہیے انہوں نے کہا تھا سیاسی اسبیت جب پیدا ہو چکتی ہے تو آسانی سے ختم نہیں اسبیت سے مراد تاثب نہیں ہے یعنی سیاسی حقیقی محبت اور بابستگی جب پیدا ہو جاتی ہے یا مغالوت پیدا ہو جاتی ہے اس کو آسانی سے تحلیل نہیں کیا جا سکتا لوگ اس کے عمرانہ کے حق میں ہیں یہ سادہ سوی بات ہے اور یہ یہی تقدیر ہے اللہ کے رسول نے فرما حدیث و قدسی یہ ہے فرمایا زمانے کو برا نہ غالباً حدیث و قدسی ہے اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو علماء اس کی تحصیح کر سکتے ہیں زمانے کو برا نہ کہو اللہ کہتا ہے زمانہ میں ہوں تقدیر کا لکھا وہ کون ٹال سکتا ہے یہ جو خب سبار ہو جاتا ہے حکملانہ پہ وہ عارو رشید نے ایک دفعہ کہا امام ابھی یوزف سے وہ مکھی تنگ کر رہی تھی ان زمانے میں یہ مشینیں بغیرہ تو نہیں تھی نہ ائر کنڈیشن تھے اور نہ ہیٹر تھے نہ کچھ تھے تو ظاہرہ اس طرح کے مسائل تو ہوتے تھے ایمان بادشاہوں کو خدا نے مکھی کو کیوں پیدا کیا یہ ہے ایک بادشاہ کا جلال جس میں عقل جاتی رہتی ہے تو امام ابھی یوزف نے کہا بادشاہوں کو تنگ کرنے کے لئے زچ کرنے کے لئے تو یہ آپ نہیں کر سکتے فیصلہ قوم کے قسمت کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ دیکھ لیں جنہوں نے قوم کے قسمت کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی اس کا نتیجہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا آخر کو ایک حسرت باقی رہ جاتی ہے ایک ملال رہ جاتا ہے باقی یہ حکمرانی کا ولولہ ہے اگر کوئی سخت لفظ استعمال آخر کو اپنے پیچھے ایک ملال چھوڑ جاتا ہے بڑھتے بڑھتے حج سے اپنی بڑھ چلا دستے ہوس گھٹتے گھٹتے ایک دن دستے دعا رہ جائے گا یہ حبیج جالندری کا شعر ہے حبیج جالندری کو کم لوگوں نے پڑھا بعض اشار ان کے حیرت انگیز ہیں اقبال نے بھی ان کی تحسین کی تھی عظائم بلند تھے مگرفتات دیکھنا چپچا پانچ مہوے دعا ہو گیا ہوں دعا کرنی چاہیے ان کے ساری اختیار کرنی چاہیے انسان کو خطا و نسیان سے بنایا ہے ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور انسان غلطیوں سے برباد نہیں ہوتے غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے برباد ہوتے ہیں تو ہمارا کام تو اتنی ہے کہ معمولی تعلیم ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں باقی وہ پنجابی میں کہتے ہیں اگے تیرے بھاگ لچھی ہے ہم نیک عبد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے ہم نیک عبد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ